بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں اپنے کچھن میں منا رہی ہوں ہری مرچ اور پودینے کی چٹنی تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ہم ریسی پی کی طرف جس کے لئے چاہیے سبخہ پودینہ میں نے لیا ہے اسی گرام آپ فریش پودینہ بھی لے سکتے ہیں اور ایک چمچ میں نے املی کپل مرچے ہاں ہاپ ٹی سپن نمک چار سے پانچاری مرچے چھے جوے لسن کے اور ہاپ ٹی سپن اجوائن ہاپ ٹی سپن بھلٹی بھر سپن زیرا ہاپ ٹی سپن نمک اور ہاپ کب ہم پانی لیں گے چلیے اب ہم چلتے ہیں بلینڈنگ کی طرف میں سارے چیزیں چلیے بڑھتے ہیں بلینڈنگ کی طرف میں سارے چیزیں بلینڈر میں ڈال رہی ہوں پانی میں نے بتایا زیادہ پانی ڈالیں گے تو چگھنی ہماری پتل ہو جائے گی اس پوزیشن میں جب چٹنی آ جائے گی تو ہم نکال لیں گے ایک بات کا حیال رکھے گا پانی میں نے جتنا بتایا تھا ہاف کپ اتنے ہی ڈالیے گا زیادہ پانی ڈالیں گے تو چٹنی ہماری پتلی ہو جائے گی اب جب اس پوزیشن میں آ جائے گی چٹنی تو ہم نکال لیں گے ہماری چٹنی جو ہے پادین ہے اور ہریمیٹ کی تیار ہے بہت مزیدار چٹنی ہے اسے آپ بنا کے فریج بھی کر سکتے ہیں فریج بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی ہے اسے آپ فش کے ساتھ کھائیں پاکوڑوں کے ساتھ کھائیں دل چاول کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزیدار سی چٹنی ہے اب اسے بنا کے کھائیں اور کومنٹس کریں میری چٹنی آپ کو کیسی لگی اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں پھر انشاءاللہ ملیں گے موسیقی